سابر شاکر صاحب وہ صحیح کہتے ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب نے ایکزامپل دے کے بات ثابت کی ہے کہ یہ جو سٹیٹ منسٹر فورق حبیب صاحب نے فرمایا ہے کہ یہی خاندان کر رہا ہے یہاں سارے خاندان سارے سیاستدان سارے عمرہ سارے طاقتور لوگ جو ہیں وہ جوڈیشل سسٹن کو اسی طرح سے برباد کر رہے ہیں کیا کہیں گے سر سابر شاکر صاحب اچھا ایک بات تو یہ کہ بات ہو رہی ہے اگر ایک غلط ہوا ہے کام تو اس کا مطلب ہے کہ وہ غلط کام جو ہیں وہ ساری عمر اور سارے لوگ کرتے رہیں بات آج ہو رہی ہے مریم صفدر صاحب کے کیس کی اور چونکہ وہ فیصلہ آگے تین باتیں ہیں اور وہ اگر حفیظ اللہ نیازی صاحب چاہیں تو وہ ان تین سوالوں کے جواب دے دیں یہ کیس ابھی ختم ہو جائے گا مریم صفدر صاحبہ نواز شریف صاحب ابھی بائزت طور پر بری ہو جائیں گے اور کس نے کہا تھا کہ آپ کیلبری فرونٹ لے کے آئیں کس نے کہا تھا کہ قطری خات لے کے آئیں کس نے کہا تھا کہ یہ کہیں کہ میری تو کوئی یاداد ہی نہیں ہے کس نے کہا تھا کہ یہ سارے کا سارا جھوٹ کا پلندہ ہے یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا تھا کیا یہ پاکستان کے کسی میڈیا ہاؤس پاکستان کے کسی میڈیا ہاؤس نے کیا تھا یہ تو خود اپنے موسٹ فیورٹ میڈیا ہاؤس کے بہت سی لوگوں اپنے لوگوں نے انہوں نے یہ خبر بری کی تھی نیازی صاحب کمرشل یوز میں نہیں تھا نا کمرشل یوز میں نہیں تھا تیس ٹرائی میں تھا دیکھیں آپ میں نے بجتا دیا نا اب میں اس میں مزید آپ کا ٹائم بینگ دے گا ایک سیٹمنٹ میں آپ کو میں آپ کو پورا پڑھ کے سنا دیتا ہوں پورٹ کے اندر میں اجازت دیں تو لو آپ ان سے بات کرا لیں کیونکہ انہوں نے مجھے بات کی تھی اب آپ یہی مجھے مسئلہ یہ ہے نیازی صاحب بات کپیٹ کر لیں سابر شاکر صاحب بات آپ مقبل کر لیں پھر میں سابر شاکر صاحب کی طرف آتا ہوں سنے 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 جی جی میں کہتا ہوں نیازی صاحب ایک بات سن لیں اس کے بعد نیازی صاحب اکرم شیخ صاحب نے کیا کہا تھا کہ یہ تو اکرم شیخ صاحب اور دوسرے اور وکیل تھے کوٹروں میں جا کے وہ مکر گئے تھے کہ جناب یہ تو پتہ نہیں کہاں سے یہ تو اچانک میرے سامنے آیا ہے مجھے تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے وہ اس وقت کیا کیا ڈرامے ہوتا رہے ہیں نیازی صاحب وہ سارے آپ بھول گئے ہیں میں پتہ نہیں کیا آپ بات کر رہے ہیں میں تو کنفیوز نہیں ہوں مجھے بتائیں کہ بات انہوں نے تین قویسن کیا میرے صاحب میں لکھا پر رہے ہیں انہوں نے کہا ہے تھی نیازی صاحب یہ تین کا جواب دے دیں کلیوی فون کتری خط اور میری کوئی جیداد نہیں ہے اگر کہیں تو میں سبب دے دیتا ہوں آپ یہ پہنچ گئے ہیں اکرم شیخ کے بعد کوٹ روم میں جا کے میں آپ بتا دوں کوئی جو ریکارڈیڈر سٹیٹمنٹ اچھا نیازی صاحب ہم تو کوٹ روم میں میرے خلال سابر شاکر صاحب ہم تو کوٹ روم میں سابر شاکر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اکرم شیخ صاحب نے اکرم شیخ صاحب نے اس لیٹر کو ایکسپٹ انہوں نے کہا میں نے دیکھا با نہیں آپ یہ اگلک بات کر رہے ہیں نیازی صاحب یہ کہہ رہے ہیں سلمان اکرم ہزاروں دفعہ استعمال ہو چکا تھا یہ تو شیخ صاحب کے ہاں جی تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ہم تو کوٹ روم میں موجود ہوتے تھے نا یہ جس دن یہ کیا کہنا چاہیے نوادرات یہ ہوئی تھی دریافت قطری خط کی تو اس دن شیخ صاحب نے کہا تھا کہ کائا پلٹ گئی اور جب اندر جا کے پیان کیا تو وہ قطری خط تھا اور اس کے بعد دوسرے وکیل آئے انہوں نے کہا جی اس خط سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے یہ تو فلان اپنے اپنی بات خود ہی تجواب دے رہے ہیں اگر کروالیں ان سے بات مدرہ آپ لوگوں کو کنفیوس کرنے کے لیے اگر بیٹھے ہیں میں تو بیس کرنے کے لیے آئے نہیں ہوں میں تو خدا کیلی سے پڑا پر میں ڈارسا آپ دیکھتے ہیں آپ کم دیکھتے ہیں نیازی صاحب آپ کا موقف کیا ہے مجھے آپ کی بات یہ سمجھ آئیے آپ کہہ رہے ہیں میں ایک بات کروں میرا موقع بڑا کلیر ہے کہ کالیبری فارن جو تھا کانونی طور پہ اس کے اونر نے جب تین تین ورژن آئے نا ایک وینڈر ہے وینڈر دیکھیں میں اب انڈویویل جب یوز کرنا ہوں چلی اب اس پہ سابر شاکر صاحب کا بھی ورشن لے لیں سابر شاکر صاحب جھرہا کوککلی میں ایک اور بڑی زبرتہ سچیز پہ جانا چاہ رہا ہوں لیکن اس پہ پس گیا ہوں سابر شاکر صاحب ایک بات یہ ہے کہ ایک تو کالیبری فارنٹ والا ہو گیا دوسرا کتری خط کتری شہزادہ آج تک نہیں آیا میں ایک بات ضرور کہوں گا اور ہاں کوئی جائداد نہیں ایک بات ضرور کہوں گا میں کہ مریم صفدر صاحبہ کو تمام وقلہ کو فارق کر دینا چاہیے اور نیازی صاحب کو یہ مقدمہ سانپ دینا چاہیے میرا خیال ہے کہ یہ دو ہمارا سریکل سٹائل ہے نا میں کہہ دوں دو چیزیں ہمارے اندر ہیں ایک ہے کہ یہاں بذبیرت ہیں یا جاہل ہیں اگر آپ کے اندر کوئی دونوں میں سے ایک چیز ہے تو میں اپنے کو ٹیسٹ کر سکتا ہوں آپ کے پاس نولیڈ ڈال دو تو سنیں نا نیازی صاحب آپ ایسے کہہ رہے میری ذات کی اوپر کمنٹ دے رہے ہیں اور دو ریالائزنگ کہ آپ کس جگہ سے جا کے اپنے کمنٹ سے دے رہے ہیں کس کو ریپزنٹ کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں آپ کو اپنی بات سے کوئی غرض نہیں ہے آپ پہ کسی سوال کیے بجائے سے کہ آپ کو شرمندہ ہوکے میں نے آپ کو جواب دے دی ہے آپ مو بسا کر رہے ہیں آپ پھر سیرا تان کے مجھے کہہ رہے ہیں جن کو وکیل کر لینے دیں نیازی صاحب نیازی صاحب ناراض ہو رہے ہیں اس بات سے آپ نے کیوں کہا ہے نیازی صاحب نیازی صاحب ناراض نہ ہو صاحب نیازی صاحب بہت مقابل کریں میں بڑا اور امپورٹن ٹاپک اس میں جانا چاہ رہا ہوں اب ڈاک صاحب میں تو صرف اتنا میں ان کے دلائل سے متاثر ہوا ہوں اور مریم صفدر صاحب اپنا وکیل تبدیل کرنا چاہ رہی ہیں اور نیازی صاحب سے اچھا وکیل کوئی اور ہو نہیں سکتا ان کو کیبلی کیلی بری فراؤنڈ کا بھی پتا ہے ان کو کتری خط کا بھی پتا ہے اسلام آباد ہائی کو پتے ہیں آپ انہوں نے پتا ہے کہ وکیل ہو نہیں سکتے خلاف وکیل ہو اور میں وقامت میرا پیس ہے یہ ان کا مطلب ہے یہ جو سنیکل ہو رہے ہیں ہمیں جس کی سمجھ نہیں تھی دوسری بات یہ سمجھیں کہ میں آپ کو یہ جو ریاست اور یہ جو سسٹم ہے یہ دو ازار اٹھارہ تک بالکل ٹھیک چل رہا تھا سارے پروسیجر ان پلیس تھے ہر کسی کو پتا تھا کس ٹھیک ہے کہ کترے پیسے پکڑ دیں اس کے بعد بھی بدلہ کچھ نہیں ہے مگر تھوڑا سا ایک دیانداری کا ترکہ آیا تو پتا چلا کہ یہاں ہو کیا رہا تھا یہاں پہ آپ کا ایک ایم این اے یا ایم پی اے وہ انٹرویو کیا کرتا تھا کہ کس پوسٹ پہ کس بدلے کو بٹھانا ہے اور وہ محصوف جو ہیں وہ سی ایم صاحب کے فردندیاں جو من تھے اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم بحث کر رہے تھے میرے دو بڑے بیٹھے ہیں میں ان سے سیکھتا ہوں ہمیں یہ جاننا یہ میرے لیے راز ہے میرے لیے یا آپ سب کے لیے کہ نواز شریف عمران خان یا زرداری کتنے دیانت دار یا بددیانت لوگ ہیں اب آ جاتے ہیں آپ کی سوال کی طرف ابھی تک میں میرے ساتھ بڑی صاحب خبریں دیتے تھے بہت سے جو بیروکریٹ ہیں وہ رپورٹ شباز شریف صاحب کو کہنے ہوتے ہیں کہ یار کدھر فرنا آ جانا ہے ہر چیز کمپرو مائزد ہے یہاں پہ مجھے بتائیں یہاں پہ کب کون سی تاریخ ہے یہاں پہ کہ آپ نے بیروکریٹ کو اس لیے کسی پوسٹ میں لگایا ہو کہ وہ دیانت دار ہے یہاں پہ جو ہے پلس مقابلے کرواتے رہے آپ جرائم پیشن لوگوں کو آپ بیروکریسی میں لے کی آئے اور اب اس میں میں کون سا تضعب ڈالنا تھا عمران خان نے وائی آئی واز آف تی ویو انڈ آئی پوائنٹڈ دیس آؤ جس ان فرنٹ ام عمران خان صاحب کہ بھئی کوئی نہیں آنی چینج لیکن فرق کیا پڑا اگر حمزہ سیلیکٹ کرتا تھا لوگ زیادہ سروائیو کرتے تھے اب کون سیلیکٹ کر رہا ہے کہ سروائیو نہیں ہوتا کسی سیویل سربنٹ کا اس کی ایک وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان اوپر بیٹھا ہوا ہے اپنے اور اس کے نیچے ایک بوسیدہ گلہ سڑھا دریاثتی ڈانچہ ہے جس میں ایک آدمی پہ اعتبار کرتا ہے پھر پتہ رکھتا ہے یہ بھی روینو بھی کڑھوا ہے اے بندہ کیونکہ یہاں آوے کا آوہ بگڑا ہوا ہے یہاں پہ بزنس ہے یویل تھا کرپشن اور سب کچھ خان نے ہی بدل سکا کیسے بدل سکے گا سرمہداری نظام یہاں بورش ویک انقلاب کر کے آئے تھا بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ یہ کیا ہے یہ ڈراما اس لیے چل رہا ہے کہ یہاں پہ آپ نے ایک دم سے جو ہے وہ کر دیا ایک رپورٹ نکلی تو پتہ چلا کہ جو ہمیں فان کرتا تھا یار اس کو تو اندر کرنا پڑے گا آئی پی پیز کی رپورٹ آئی خدا بکش ابو بکر ابو بکر خدا بکش کی رپورٹ آئی بالکل سب ٹھیک چل رہا تھا بلا وجہ امران خان آگیا بیچ میں اور کہتا ہے دیانداری بھی کرنی ہے اور ہم نے سب کو ٹھیک بھی کرنا ہے اس کے بعد سارے کٹے ہو جاتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے ایٹی جو جس بندے نے کہ شوگر کی قیمت کے اضافے کہ شام کو پیسے جے میں ڈالنے ہیں اس کا سپوکس پسٹر کہتا ہے بھئے کھجی چینی بھی مہنگی ہوگی دی اون سکس ایٹی پرسٹ اف دی کانونی آف دس کنٹری جو آپ کی یہ سمیلیوں میں اچھا آپ آنے دیجئے یہ فراد و ڈراما ہے مجھے جو بات سمجھ آئی ہے سابر شاکر صاحب مجھے جو بات سمجھ آئی ہے کہ سعید قاضی صاحب یہ کہہ رہے ہیں سعید قاضی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم بڑا خراب ہے امران خان یقینی طور پہ ٹھیک تو اس کو کرنا چاہتے ہیں اور آج بھی بہت ہی زبردست بات انہوں نے کیے جو ڈیجیلائزیشن اور کیڈیسٹریشن کا یعنی رقبے کو نقشے پہ دیکھا جا سکے گا کمپیوٹر سکرین کے اوپر پچھانا جا سکے گا کہ یہ چار مربع چار اکڑ کس کا ہے میرا خیال ہے کہ کوئی ان کی لائن اور لنٹ جو ہے وہ صحیح نہیں ہو رہی اور وجہ یہ ہے کہ یہ زیرو میٹر گارمنٹ تھی اور اگر یہ ان کی ناتجربہ کاری کہلیں آپ اور وہ ناتجربہ کاری تین سال کے بعد بھی ابھی تک ویسے ہی چل رہی ہے اور جب تک آپ اسی طرح ہی سمجھیں کہ آپ اپنے کیابنٹ میمبر تبدیل کرنا شروع کر دیں اور اس کے بعد کہیں کہ ریزرٹ صحیح نہیں آ رہا تو وہ ریزرٹ کیسے صحیح آئے گا نہیں وہ بھی تو بڑی دفتہ دل ہوئے ہیں چیف سیکٹری وہ سنے چیف سیکٹری چیف سیکٹری اور آئیڈی یہ دو جو ہیں وہ آپ کے ویجن کو لے کے آگے بڑھتے ہیں اور اگر آپ چیف سیکٹری اور آئیڈی پنجاب یعنی پولیس کے آئیڈی جو ہیں وہ دونوں افسران کا تقرر اور اپنے پرنسپل سیکٹری کا بھی وہ بھی تیسری سیٹ وہ ہوتی ہے ان تینوں کا آپ اگر صحیح چوائس نہیں کر سکتے چوز نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر کچھ گڑ بڑ ہے اور یہ انڈرسٹینڈنگ ہو جانی چاہیے اسے تین سالوں میں چھے چھے افسر جو ہیں وہ چینج کرنا اور پھر ظاہر ہے چھے ماہ کے اندر اندر کون ریزرٹ دے سکتا ہے اور اس میں بزدار صاحب کے اپنے مسائلیں بزدار صاحب سے جب پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ مرکز سارا کچھ کر رہا ہے اور مرکز کو ذمہ داری لینی چاہیے اور جب آپ مرکز سے پوچھتے ہیں وہ ملبہ ڈال دیتے ہیں بزدار صاحب پہ